دو چار لوگ اور جماعت کا مسئلہ بھی سمجھیں دو لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے امام لیفٹ سائیڈ پہ الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا اور اس کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا اور دونوں برابر کھڑے ہوں گے دو لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھنا چاہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے شخص جو اپنے بھائی کے لئے جماعت کروا دے ایک شخص اٹھا وہ فرض پڑھ چکا تھا اس نے پھر اٹھ کے اس بندے کے ساتھ نماز پڑھی تو گو کہ دو لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں اس کی دوسری دلیل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچا کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سویا تو آپ تحجد کے لئے اٹھے تو مجھ سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز شروع کر چکے تھے میں بعد میں وضو کر کے آیا تو میں آپ کے الٹے ہاتھ کھڑا ہو گیا لیفٹ سائیڈ پہ میں نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑ کے اس طرف لاکے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا یہاں سے دو باتیں سمجھائیں دو لوگوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور بوقت ضرورت اور بوقت حاجت امام کا ہلکی بھلکی حرکت کرنا بھی ثابت ہے یا کسی بھی شخص کا اگر اسے حرکت ہو کوئی نقصان دے چیز ہے موزی چیز ہے کوئی بچہ ہے تو کسی ساکٹ میں ہاتھ دے رہا ہے تو اس صورتحال میں تو اس کو حرکت کر کے روکنا یہ جائز تو دو لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے تیسرا شخص اگر آئے تو امام کے آگے اگر یعنی سیکنڈ والی صف میں اگر دو لوگ جماعت کروارے ہیں اس کے پیچھے بھی جگہ ہے اس کے آگے بھی جگہ ہے تو وہ مقتدی کو پیچھے کر لے اور دو لوگ پیچھے کھڑے ہو کے جماعت کروائیں اور اگر ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ صرف امام کو ہی آگے کیا جا سکتا ہے یعنی وہ آئنڈ پہ کھڑے ہیں تو پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر امام کو آگے کر کے پھر بھی لوگ دو پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی حرکت کی جواز ہے بلکل ہو سکتا ہے